مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزف ایک کسی نے بڑی زبردست کمنٹس وہ ایک پوسٹ چلائی تھی بڑی خاندانی یہ میں ان موٹوں کے خلاف یہ بات کر رہا ہوں جو بائی نیچر موٹے نہیں ہیں خوب سمجھ لیں جو بھاری جسم کے موٹے لوگ ہوتے ہیں یہ جن کے پیٹ نکلاوا ہوتا ہے ان کی دو قسمیں ہیں ایک وہ قسم جس کو شریعت برا کہتی ہے ایک وہ قسم جس کو شریعت برا نہیں کہتی ہے جو لوگ قدرتی طور پر بھاری جسم کے ہوتے ہیں پیٹ بڑھاوا ہوتا ہے قدرتی طور پر کھا کھا کے نہیں قدرتی طور پر ایسے لوگ صحابہ میں بھی تھے محدثین میں بھی تھے تابعین میں بھی تھے آج بھی بڑے بڑے بزرگان دین ہم نے دیکھے ہیں بہت تھوڑا کھاتے ہیں بہت تقویٰ لیکن ان کا پیٹ بڑھا ہوا ہے یہ قدرت کی طرف سے ہے اس پہ کسی کو ملامت جائز بولو نہیں ہے جیسے انسان ہے کسی کی نظر تیز ہوتی ہے کسی کی کمزور ہوتی ہے کسی کی فٹنس بڑی اچھی ہوتی ہے کسی کی کم ہوتی ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکل کو تمہارے جسم کو نہیں دیکھتے کہ موٹے ہو پتلے ہو دبلے ہو کالے ہو گورے ہو یہ نہیں دے ہم لوگ تو فٹنس دیکھتے ہیں سامنے والے کی اللہ نہیں دیکھتے اللہ کیا دیکھتے ہیں اعمال اور تمہارا دل دل میں کیا ہے اور ظاہری عمل کیسا ہے اللہ اس کو دیکھتے ہیں تو اس لیے میں جب یہ بات کرتا ہوں تو ایسا نہ ہو کوئی بھاری جسم کا ہو آپ کے دل میں اس کی برائی آجائے آج بھی میں ایسے علماء کو جانتا ہوں بہت پرہزگار ہیں بڑے اللہ والے ہیں بہت تھوڑا کھاتے ہیں لیکن ان کا پیٹ بھی نکلا ہوا ہے ان کی باڈی بھی بھری ہوئی ہے قدرت کی طرف سے یہ انگریزوں میں بھی ہوتے ہیں ڈاکٹروں میں بھی ہوتے ہیں ایک حکیم صاحب آئے پچھتر اسی سال کے اسی سال ان کی عمر ہوگی چند سال پرانی بات ہے اور کہنے لگے میں ایک شادی کرنا چاہتا کوئی رشتہ ہو تو بتا دیں میں نے کہا بھائی میں رشتے بشتے نہیں کراتا قبلہ حکیم صاحب اچھا ان کے پیٹ بھی نکلا ہوا جسم بھی گول لیکن ایج بہت اور فٹ فارٹ چل پھر رہے ہیں اور زبردست باتچیت لگتا تھا کہ جوان ہیں اندر سے زرخیز ہیں تو ایسے ہوتے ہیں لیکن فٹنس کی آئے آڑی ترچی ہے وہ قدرت کی طرف سے ایسا نہیں کہ وہ خوراکیں پھوڑ رہے ہوں بس قدرت کی طرف سے اچھا بعض لوگ خوراکیں پھوڑ کے بھی فٹ رہتے ہیں یہ بھی قدرت کی طرف سے اوٹ پٹان کھا رہے ہوتے ہیں فٹ فارٹ رہیں گے لیکن ایک موٹا وہ ہوتا ہے کہ جس پر وعیدیں ہیں جس پر کیا ہیں بولو وعیدیں بڑی شدید وعیدیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی موٹے کو دیکھا جو ان کا عالم تھا آپ نے فرمایا کیا تُو نے تورات میں بڑھا نہیں ہے کہ اللہ کو موٹے پیٹ والے سے نفرت ہے عالم بھی تھا اور ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں بات کو توند نکلی بھی تھی وہ کھا کھا کے ہوا تھا اور حرام کھا کھا کے کیونکہ یہود کے بعض علماء یہ کرتے تھے لوگوں سے حدیع نظرانے لینے کے چکر میں ان کو شریعت تحریف کر کے بتاتے تھے وہ باتیں بتاتے تھے جو لوگوں کے مطلب کیوں جس پر پبلک خوش ہو جائے اِنَّ كَثِيرٌ مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالْرُّهُبَانِ لَيَأْقُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اے ایمان والو یہودیوں میں یہسائیوں میں بہت سے علماء ایسے ہیں سارے اس وقت بھی خراب نہیں ہوئے تھے بہت سے علماء ایسے ہیں جو ناحق طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں رشوتیں لیتے ہیں ان سے غلط غلط مسئلے بتا کے پبلک کو خوش کرنے کے لیے آج طلاقیں دے دو آپ کو اپنی مرضی کا فتوہ مل جائے گا کچھ بھی کر لو ہر جگہ آپ کو اپنی مرضی کا فتوہ مل جائے گا اور گورنمنٹ میں ہمیشہ ایسے کچھ لوگ سرکاری سطح پہ ہوتے ہیں جس سے گورنمنٹ اپنی مرضی کا اسلام پاس کرواتی رہتے ہیں موٹوں کی کتنی قسمیں ہیں ایک جو قدرتی طور پر ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے میں نے بتایا ہمارے بعض اساسہ ہیں بعض بزرگان دین ہیں بڑے نیک ہیں قدرت ایک وہ ہے جو یہودی کے بارے میں میں بتا رہا تھا کہ یہودی کی طون کیا تھی وہ عالم کی نکلیوی تھی قرآن نے بھی کہا بہت سے یہود اور نصارہ کے عالم ایسے ہیں سارے نہیں بہت سے تھے جو لوگوں سے ناحق پیسہ کھاتے تھے تو یہ پیسہ غلط فتوہ دے کے جیسے آج کچھ سرکاری قسم کے مولانا ہیں جو عدالتی خلا کو پروموٹ کر رہے ہیں نہیں نہیں ایکارڈنگ تو اسلام یہ جائز ہے بعض لوگوں کا مقصد عورتوں کو خوش کرنا ہے بعض کا مقصد حکومت کو کیونکہ بعض جب کہتے ہیں یہ خلا بھلا نہیں ہے بسو عورت کو بھی پورا پورا حق ہے تو پھر وہ خواتین بھی خوش ہوتی ہیں حالانکہ یہ چیز خواتین کی خلاف جا رہی ہے ابھی خوشی ہو رہی ہے بعد میں پتہ چلے گا ہوگا کیا آپ کے ساتھ عالم کو چاہیے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ میرے اس اسٹیٹمنٹ سے اس فتوے سے کون سا طبقہ خوش ہوگا کون سا اللہ مہین اختر کی مغفرت کرے مزائیہ ایکٹر جو تھا بعض باتیں بڑی خاندانی کر گیا مہین اختر سے کسی نے پروگرام میں پوچھا کہ آپ عورت کی ازادی کے قائل ہیں یا نہیں ہیں مہین اختر دو نمبر آدمی ہوتا تو کہتا یقیناً عورت کو ازاد ہونا چاہیے اور پھر نہیں زبردست کمنٹس آتے اس نے کہا میں اتنا قائل ہوں جتنا اسلام نے اجازت دی ہے اس سے زیادہ کہ میں قائل نہیں ہوں سمجھ میں آرہی ہے بات کی نہیں آرہی میں اتنا قائل ہوں جتنی اسلام نے اجازت دی ایسا خاندانی جملہ یہ یہاں بیٹھ کے کہنا آسان ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہنا بہت مشکل ہے وہاں محول الگ ٹائپ کا ہے وہاں حق بات کرنا بہت مشکل کام ہے تو آج بھی یہی ہو رہے کہ آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے غلط ہاں اسلام نے مسلحتا خاموشی کی اجازت دی ہے ہر حق بات ہر جگہ کرنے کی نہیں ہوتی بعض دفعہ اس کا غلط مطلب لیا جا سکتا ہے یہ تو ٹھیک ہے کسی مسلحت سے وقتی طور پر خاموش ہو جائیں لیکن غلط بیانی کرنا کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے بعض دفعہ تبلیغ کا موقع نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے کہ ابھی بات بات صحیح ہے لیکن ابھی بے موقع ہو جائے گی اس میں خاموشی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں اس وقت کہہ دی جائیں تو اس کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے سمجھانے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے ابھی خاموش رہو کیونکہ ابھی بات بتائی تو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی ان کے تو مسلحتا خاموشی یہ بھی مسلحتا جائز ہے جب مسلحت ہو بھی بعض دفعہ مسلحت نہیں ہوتی مداہنت ہوتی ہے مداہنت الگ چیز ہے مسلحت الگ چیز ہے مسلحت کا مطلب واقعی اس میں فائدہ ہو خاموش رہنے میں مداہنت کہتے ہیں فائدہ بولنے میں ہے لیکن آپ اپنی لالچ میں یا در کی وجہ سے آپ نہیں بتا رہے یہ مداہنت ہے یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے تو اب میں جو اصل بات کی طرف آتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہودی عالم کو دیکھ کر اس کی تون کیا تھی نکلی ہوئی تھی ناجائز کھانے کی وجہ سے ناجائز آتمی زیادہ ہی کھاتا ہے ناجائز تھوڑا نہیں کھاتا تو ایک پیٹ وہ ہے جو قدرتی طور پر ہے اور ایک وہ ہے جو کھا کھا کے نکلا ہو ایک نے پوسٹ بڑی اچھی چلائی جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ داری کا سائز سنت کے مطابق کیا ہونا چاہیے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پیٹ کا سائز سنت کے مطابق بولو خوب سمجھ لو جیسے داری کا ایک سائز ہے نا اسلام میں پیٹ کا بھی کیا ہے سائز ہے اس سائز سے آپ اس پیٹ کو بڑھا یہودی نے بڑھا لیا تھا نا ہمارے نبی کے پاس کچھ لوگ آئے کسرہ کے ایلچی ان کے چہرے پہ داریاں نہیں تھیں آپ نے نفرس سے اپنے چہرے کو پھیر لیا اور کہا تم تباہ ہو جاؤ تمہیں ایسی صورت بنانے کا کس نے حکم دیا داری نہیں تھی نا اور یہ جو یہودی عالم تھا اس کا پیٹ کیا تھا کھا کھا کے کھا کھا کے یہ ذہن میں رکھو کھا کھا کے پیٹ نکلاوا تھا تو آپ نے اس کو بھی برے القاب سے یاد کیا اس کو بھی تنبی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف داری میں یہ نہیں دیکھنا کہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے پیٹ میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے صحیح بخاری کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ پھر وہ جو اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر برائی پھیلنا شروع ہو جائے گی یعنی صحابہ تابعین تابعین یہ سب سے بہترین زمانہ ہے اس کے بعد برائی پھیلنا شروع ہو جائے گی پھر کیا ہوگا اس برائی میں جھوٹ پھیلے گا اور کیا یکثور السمن موٹاپا پھیلے گا یعنی موٹاپے کو بھی آپ نے کس میں شمار کیا ہے بولو نا یار برائی میں کیوں دنیا کی حوث بڑھے گی کھانے کا شوق بڑھے گا ضرورت چار خجوروں سے پوری ہو رہی ہے کھا پورے پورے دبے رائے شادیوں میں دیکھو نا آپ شادیوں میں جو حالت ہوتی ہے کھانا جب کھلتا ہے نا جیسے ریسلنگ کا مقابلہ نہیں ہوتا مقابلہ جو ہم نے منظر دیکھا ہے آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں آپ لوگ نہیں ایسے ہوتے ہوگے ایسے منظر ہوتا ہے جیسے ابھی ایک وہ یوٹیپ پہ ویڈیو بھی آئی تھی تنبو گر گیا آپ دے گئے ہوں لڑ گئی عزتدار آدمی کیا کرے گا بھائی عزت کے ساتھ کھاؤ بیٹھا رہے گا کہے گا جب رش کم ہوگا تو میں اٹھ کے چلا جاؤں لیکن کون برداشت کرے گا اس میں دو خطرے ہوتے ہیں رش کم ہونے میں پتہ نہیں ختم نہ ہو جائے ایک خطرہ یہ ختم ہو گیا تو کیا کریں گے دوسرا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ بوٹیاں مارکیٹ سے شارٹ تیسرا چلو اگر بوٹیاں شارٹ نہیں بھی ہوئیں تو اچھی اچھی بوٹیاں شارٹ ہو جائیں گی مارکیٹ سے میرے حصے میں خراب خراب مال آئے گا تو یہی خطرات ہوتے ہیں عزتدار آدمی کیا کہتا ہے بھائی عزت کے ساتھ دو نوالے بغیر بوٹیوں کے وہ بے عزتی کے دس نوالوں سے بہتر پھر ایک اور گڑ بڑ کیا ہوتی ہے یہ سب حوص ہیں حوص پھر ایک اور گڑ بڑ کیا ہوتی ہے جو پہلے بھاگ کے کامیاب ہو گیا ہے نا بریانی تک پہنچنے میں سب کو دھکیل کے پہنچ گیا وہ جیت گیا میچ وہ اس کو پتہ ہے کہ میں اتنا نہیں کھا سکتا لیکن پلیٹ میں بھر بھر کے نکالے گا اور ساری بوٹیاں انڈل لے گا اس کے اوپر کیوں اس کو یہ خطرہ ہے کہ اگر میں نے تھوڑا نکالا تو ہو سکتا ہے اگلے چکر میں کچھ نہ ملے جبکہ آج تک ایسا کبھی ہوا نہیں ہے اس کے ساتھ تجربے بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوا نہیں ہے لیکن پھر بھی ڈر ہوگا ایک لا شعور میں خوف کیسا نہ ہو کہ ختم ہو جائے اور پوٹیاں بھی بھر لے گا اتنی نا کیسا نہ ہو اگلے چکر میں گوشت ہی نہ ملے بھائی یہ بہت بری حرکت ہے کانلی یہ انسانوں پر سوٹ نہیں کرتا آرام سے بیٹھے رہا ہو جہاں اتنی دیر بھوک دیکھو اسلام اگر کوئی حکم دیتا ہے نا اس میں صحت کا کبھی نقصان نہیں ہوتا اسلام میں کھانا سنت ہے یا بھوکا رہنا سنت ہے مجھے یہ بتا دو کوئی ایک حدیث بتاؤ جس میں نبی نے فرمایا جو پیڑ بھر کے پھوپ رج کے کھاتا ہے وہ جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے جائے گا کوئی ایک حدیث ہے ایسی بھوکا رہنے کے فضائل ہیں نبی نے فرمایا میں چاہتا ہوں ایک وقت کھانے کو ملے تو اللہ کا شکر ادا کروں ایک وقت بھوکا رہوں تو صبر کا سواب لوں سابرین اور شاکرین دونوں جنت میں جائیں گے نا تو کبھی صبر کبھی کیا ہے شکر ہمارے نبی کے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا تھا کبھی بھوک سے اچھا ڈاکٹروں نے بہت ڈڑا دیا ہے بھوکا رہنے سے ایکچولی آپ کے نا یہ کم ہوتا ہے توپی ڈراما کچھ بھی کم نہیں ہوتا بھوکا رہنے سے کھانا بہت ضروری ایکچولی توپی ڈراما صحابہ ایسے حالات بھی آئے ہیں صحابہ پر کہ چوبیس گھنٹے میں ایک خجور جنگیں لڑی ہیں بروم اور فارس کی سلطنتوں کو الٹا دیا انہوں نے ہر وقت کچھ ایکچولی پیٹ میں ہونا ہم بچپن میں ڈاکٹروں سے بہت سنتے تھے تھوڑا تھوڑا کھائیں پیٹ خالی نہیں رہنا چاہیے خالی نہیں بھائی کچھ السر کا مریض ہوگا تو پیٹ خالی ہونے سے نقصان ہوتا ہے نورمل آدمی کا پیٹ خالی ہونے سے کوئی نقصان بولو نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا نہ مرے گا نہ کمزور ہوگا جب آپ کھائیں گے نا وہ ریکووری خود بخود ہو جاتی ہے ہاں پیٹ خالی رہنے سے جب نقصان ہوتا ہے جب قیامت تک خالی رہے کبھی کچھ جائے نہیں اس میں پھر تو مرے گا ظاہر ہے خوراک تو چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے جیسا بتایا جا رہا ہے اگر بھوکا رہنے سے صحت کو نقصان ہوتا تو اسلام میں کھانے کے فضائل ہوتے بھوکے رہنے کے فضائل نہیں ہوتے رمضان کے روزے نہ ہوتے اسلام میں پیر جمعیرات کا روزہ نہ ہوتا ایام بیس کے روزے نہ ہوتے پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی رمضان کے تو رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر جمعیرات کا بھی رکھتے آپ مہینے میں تین ایام بیس کے بھی رکھتے اور اس کے علاوہ بھی کبھی رکھتے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایسے پیدر پیر نفلی روزے رکھنا شروع کرتے کہ ہمیں لگتا کہ اب کبھی ناغہ ہی نہیں ہوگا ہمیشہ رکھیں گے روزے پھر چھوڑنا شروع کرتے تو ایسا لگتا کہ کبھی اب رکھیں گے ہی نہیں یہ بھی ایک معمول ہے کنٹینیو رکھنا شروع کرتے پھر کنٹینیو چھوڑنا شروع کرتے کھانے کا کہیں بھی ہیں تذکرہ کہیں ہیں کہ کھانا شروع کرتے تو کھانا ہی کھاتا ہی ایسا کہیں بھی نہیں ہے جتنے پیغمبروں نے کھایا ہے نا شدید بھوک میں کھایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا حضرت موسیٰ اپنے خادم کو لے کے سفر پہ گئے ہیں بہت لمبا سفر تو قرآن کے الفاظ آتینا غداعنا لقد لقینا من سفرنا ہدا نصبا جب شدید تھک کے چور ہو گئے تو اپنے خادم سے کہا لیا کھانا کیا لیا کھانا لیا ہم بہت شدید تھک گئے ہیں اتنی تھکاوٹ اور بھوک کے بعد جا کے خادم سے کہہ رہے ہیں کیا لیا بھئی کھانا لیا تو خادم نے کہا کہ جو مچھلی آپ نے کھانے کے لیے رکھی تھی اللہ میں نے کہا تھا کہ ایک علامت بتائی تھی جس جگہ وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے تو وہی جگہ ہے خضر علیہ السلام کی تو وہ تو پیچھے ہے میں تو بھولی گیا تھا پھر واپس چلے ہیں اسی بھوک کی حالت میں تو حضرت موسیٰ کو کوئی نقصان ہوا اتنے زبردست پاورفل پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی نے کتنی بھوک برداشت کی صحابہ نے کتنی بھوک برداشت کی پھر بھی کتنی شادیاں کی ہیں جار چر شادیاں آج صبح و شام پراتھے بھی پھوڑ رہے ہیں نہاریاں بھی پھوڑ رہے ہیں حلوے مانڈے بھی کھا رہے ہیں مٹھائی کے پورے پورے ڈبے کھا رہے ہیں لیکن جب ٹیسٹ کرواتا ہے نا تو کبھی آئیرن کی کمی آ رہی ہے کبھی جناب وہ اس کی کیا یار بہت ساری چیزوں کی کمی آ رہی ہے پورا صحیح پاکستان میں کوئی بھی بولو کیلشیم کی کمی آ رہی ہے مختلف قسم کے وائٹامینز کی کمی آ رہی ہے ڈاکٹر پھر کھلوا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھائیں آپ یہ کھائیں وہ بھی کہنے کھائیں مزید کیا کریں وہ ایک آدمی حکیم کے پاس گیا حکیم سے کہنے لگا بدعزمی ہو رہی ہے بہت کھا لیا حکیم نے کہا یہ دو گولی کھا لے حاز میں کی اس نے کہا اس کی جگہ ہوتی تو اور نہ کھا لیتا میں اسی وجہ سے تو بدعزمی ہو رہی ہے کہ جگہ نہیں چھوڑی تو بھوکا رہنے سے میرے بھائی کوئی نقصان نہیں ہوتا رہ کے دیکھو تو اچھا یہ بات ذہن میں رکھو جب بھوکا رہو بہت زیادہ اور کم کھانا کرو تو پھر کھانے کا میار بڑھانا پڑے گا آپ کو ایسا نہ ہو کھانا بھی کم کھڑ دو اور کھا بھی وہی رو جو کھا رہے ہو بھی تو پھر مارکٹ سے کیا ہو جاؤ گے صحابہ کم کھاتے تھے لیکن اچھا کھاتے تھے پراتھے میری طرح نہیں کھاتے تھے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے اب تو ہم نے بھی فیلحال چھوڑے میں رمضان میں تو یہ ذہن میں رکھنا کہ کسی سنت کو آدھا فالو کریں تو پھر فائدہ نہیں ہوتا آپ نے چار شادیاں کر لیں سنت کی نیت سے عدل کا جو حکم تھا وہ والی سنت آپ کو یاد نہیں رہی تو بیڑا گھرک ہو جائے گا نا آپ نے جلدی شادی پر بیان سن لیا یہ والا نہیں سنا کہ اپنے خرچے پر کرنی ہے اببہ کے خرچے پر نہیں تو نقصان ہوگا نا اببہ کو ٹینشن دے گا جا کے تو آدھا بیان سنتے آدھا رہ جاتا ہے جس دن چار شادیوں پر بیان ہوتا ہے اس دن آئے بے تھے جس دن حقوق پر بیان ہوا اس دن مارکٹ سے آپ کیا تھے یاد تھے بیڑا گھرک ہو جائے گا پھر جس دن بیان ہوا کہ بالغ ہوتے ہی شادی کرو اس میں تو آپ آئے بے تھے اگلے ہفتے یہ بیان تھا کہ اپنے خرچے پر کرو اس میں آپ نہیں تھے تو اببہ کا خون پی رہے ہو جا کے تو اسی طرح یاد رکھو کہ یہ جو حد اسلام میں بھوکا رہنے کی فضیلت ہے بھوڑنا پھاڑنے کو پسند نہیں کیا گیا روزے رکھو حضرت دعوت علیہ السلام کا روزہ دیکھو حدیث میں آتا ہے بہترین روزہ دعوت علیہ السلام کا تھا ایک دن روزہ ایک دن ناغہ ساری زندگی دعوت علیہ السلام نے یہ کیا ہے اور جنگیں کتنی لڑی ہیں دعوت علیہ السلام تو مشہور ہی مجاہد ہونے کے لحاظ سے ہیں یہودیوں کی کتنی بڑی سلطنت اور ریاست قائم کر دی جالوت جیسے پاورفل کمانڈر کو قتل کیا کس نے دعوت نے اتنی طاقت جنگوں میں بڑی بہادری دکھا رہے ہیں کھا کیا رہے ہیں ایک دن روزہ ایک دن ناغہ پوری زندگی اس پر عمل کیا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے روزہ رکھنے سے کوئی کمزور نہیں ہوتا تو اب میں یہ بات کر رہا تھا کہ وہ کمزور تو نہیں ہوتا لیکن شریعت کو پھر پورا فالو کرو ہمارے نبی نے کم کھایا ہے صحابہ نے کم کھایا لیکن جب کھایا تو پھر اچھا کھایا ہے آپ نے پتا چلا کم بھی کھانا شروع کر دیا اور کھا یہی بریانیاں ہی پھوڑ رہے ہو وائل کوکنگ وائل جو آپ کھا رہے ہو اور لڈو کھا رہے ہو آپ مارکیٹ سے بہت جلد کیا ہونے والے ہو شارٹ ہونے والے تو جب آپ کم کھاؤ گے تو پھر کھاؤ گے کیا میں بتا دوں آپ کیونکہ اپنے خرچے پہ کھانا ہے میرے خرچے پہ تھوڑی کھانا ہے آپ نے ایسا نہ آپ مجھ سے آ جاؤ گے آپ نے مشورہ دیا تھا تو پیسے دے کھانا آپ نے اپنے خرچے پہ یہ ہے تو پھر زیتون کھاؤ قرآن میں کس کی تعریف ہے زیتون کی انار کھاؤ نبی نے فرمایا ہر انار میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جو جنت کا ہے کیا مطلب ترغیب دی جا رہی ہے پورا انار کھاؤ چھوڑو نہیں ہو سکتا ہے وہ دانہ جنت سے آیا ہو برکت ہے اس میں اور انجیر کی قرآن نے تعریف کی ہے وَتِینِ وَالزَيْتُون زیتون کی قسم انجیر کی قسم زیتون کبھی پکا کے نہیں کھانا ہے تمہیں ہاری بات کچھا کھانا ہے اور میرے بھائی نبی نے اونٹ کا گوش کھایا ہے نبی نے بکرے کا شانہ کھایا ہے جو بکرے کا گوشت آپ کو بہت پسند تھا جو دستی کا گوشت جسے کہا جاتا ہے آگے والا حصہ جو ہوتا ہے نا اس کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا بابو ماجا آفن حشل لحم نحشن ترمیزی میں حدیث ہے اس بارے میں باپ کے گوشت کو دانتوں سے نوچ کے کھاؤ کیونکہ ہمارے نبی کیا کر رہے تھے کبھی آپ نے چھوری سے بھی کاٹ کے کھایا اور کبھی آپ نے ڈائرک دانس سے بھی تو صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا اور محدیسین نے باپ بان دیا سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے تو یہ چیزیں ہمارے پیغمبر نے کھائی ہیں جو کی روٹی کھائی ہے ہم بغیر چھنا سفی داٹا پھوڑتے ہیں کھاتے باتے تو ہی نہیں نا کیا کرتے ہم ایک تو گندم اوپر سے وہ بھی سفی داٹے والی پھر کہتے ہیں پیٹ میں پتہ نہیں مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہے پیٹ کے ہمارے وضو ہی نہیں ٹھہرتا مفتی صاحب نماز کیسے پڑھوں میں تو وضو تمہارا ٹھہرے گا کہاں سے کہتے ہیں کہ ہمارا وضو ٹھہرتا ہی نہیں ہے جب بہت زیادہ کوئی تنگ کرتا ہے تو میں کہتا ہوں وہ ایک ہی آپشن رہ گیا یا تو اپنے پیٹ کے علاج کر آلے بھائی اچھا وہ کیا تھا بات کیا کر رہا تھا ہاں تو میں یہ کر رہا تھا کہ جو پیٹ کا سائز ہے نا وہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے پھر بار بار کہوں کسی کا پیٹ نکلا ہو ہے تو بدگمان مت ہو کراچی میں ویسے بھی پانی ایسا ہے کہ پیٹ نکلتے ہیں لوگوں کے چاہے جتنی بھی اچھی صحت ہو تو بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے اپنے بارے میں بدگمان ہو کہ میرا پیٹ کیوں نکلا ہو ہے بس اپنے بارے میں دوسرے کے بارے میں سوچنا حرام ہے ناجائز ہے شریعت نے کہا ہے کہ بدگمانی مت کرو آپ سوچو بھئی اس کا مسئلہ ہے آپ اپنے پیٹ کے بارے میں کہ میں کوئی ایسا تو نہیں کر رہا کہ صبح شام پھوڑتا پھڑتا رہتا ہوں جس کی وجہ سے آج میں یہاں آگے ہوں اچھا بھئی تو میں ایس کر رہا تھا کہ جو پتلا ہوتا ہے نا وہ مشکل ذرا نکل لیتا ہے موسیقی 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 موسیقی